ہرے دوستو اسلام علیکم اور نمسکر آپ سبھی کے میرے چینل پر سواگت ہے دوستو یہ ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں بینہ لاکھ دانہ اس پیٹ پالیس کے کیسے پالیس کریں تو دوستو ابھی تک میرے ٹیٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کریں اس طرح کے پیٹ اور پالیس کو ویڈیو میں اپنے چینل پلاتا رہتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہ ہے ساگوان کی لکڑی ساگوانگ لکڑی ہم نے ڈیا ہے اس پہ ہم والیٹ کل کریں گے نیچرل پہ والیٹ کلر تو اس پہ پہلے ہم فیلنگ کریں گے ہم نے فیلنگ پہلے کر لیا تھا آپ کر لیں فیلنگ نیچرل ٹیک بوڈ کلر بنا کر دوستو اس میں ہم سامان کون کون سے ڈیوز کرنے والے چلیے بتاتے ہیں اس میں ہم ایسے سینڈن سلر ڈیوز کریں گے ایسے تینہا ڈیوز کریں گے اور یہ ہے واللٹ کلر ونڈر ووڈ واللٹ کلر نیرو لک کمپنی کا ہے یہ ہے ونڈر ووڈ نیرو لک کا ہے ون کے پیو جو جس کو تچ ووڈ بولتے ہیں ہم سب یہ اس کو ہم ٹاپ کوٹ پر یوز کریں گے لاشٹ میں تو دوستو پہلے اس میں فیلنگ کر لینا ہے سبھی جگہ پہ جہاں پہ گڑھے اٹھے ہیں وہاں پہ فیلنگ کر لینا ہے اس کے بعد ساٹھ نمبر ریکماز سے اس کی سینڈنگ کر دینا ہے دبا کر تو دوستو ہم نے فیلنگ پہلے کر لیا تھا تو ہم نے ہلکی بلکل سینڈنگ کر کے دکھا دینا ہے آپ کو اس کے بعد دوستو ہم 220 نمبر سے سینڈنگ کریں گے بلکل دبا کر سینڈنگ کرنا ہے تاکہ جو لکٹی کنے سے اُبھڑی ہو وہ بلکل اچھی طرح سے بیٹھ جائے بلکل اس مطلب ہو جائے تو اب ہمارا میٹیل کم کھائے گا جب اس کو ہم اپلائی کر دیں گے سینڈنگ 220 نمبر کا پیپر جو دبا کر دینا ہے اس سے ہوایہ میٹیل بچتا ہے اب ایک لکڑی سموٹلی ہو جاتی ہے آپ چاہے دروازے یا سوفے پہ کریں سیمی پوسیسر ہوگا ہوگا دوستو اس کے بعد دوستو اس پہ ہم سینڈر اپلائی کریں گے سینڈر بنانے ہم اس کو پتلا کریں گی یہ ہے سینڈر نائنٹی فور نمبر اس کو پتلا کر لیں گے اس کے بعد ایک کاؤٹن کپڑے کی مجھ سے اس پہ ہم اپلائی کریں گے کہ آپ چاہے تو بریس سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر کپڑے کی مجھ سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے لیکن آپ کپڑے سے کریں گے زیادہ اچھا لے گا جلدی نس بھر جائے گی اور فنیسنگ بھی اچھی آئے گی تو دوستو اس میں ہمیں کبھی کہیں پہ لاگ دانہ سپریٹ پالیس کا ایوز نہیں کیا ہے اس میں ہم ڈائیکلی سینڈر اپلائی کر رہے ہیں ڈائیکلی ڈاز نی جادیا ہے ڈائیکلی ہم اس کے بعد دوستو ہم اس پہ 220 نمبر سینڈنگ لگائیں گے دیکھیں دوستو ہم نے سینڈنگ کر دیا ہے 220 نمبر سے اب اس پہ ہم کلر اپلائی کریں گے کلر ہم وارلیٹ کلر یوچ کر رہے ہیں تو یہ ہماری سینڈر بچا ہوا تھا اس پہ تھوڑا ستھینہ ملائیں گے اس کو پتلا کر دیں گے پھر اس میں ہم وارلیٹ کلر ملائیں گے کلر آپ اپنے حساب سے ملائیں ڈال کرنا ہو جیادہ کلر یوچ کریں یا پھر ہلائٹ کرنا ہے تو ہلکا کلر ڈالیں تھوڑا یہ دیکھئے دوستو یہ وارلیٹ کلر ہے اس کے بعد دوستو اچھے چلا لینا ہے اس کو بلکل اچھی طرح سے فیٹنا ہے بلکل کلر مل جائے سینڈر میں اب دوستو اس میں چار سے پانچ ہاتھ اپلائی کر دیں گے جتنا آپ کو ڈالک چاہیے اتنا آپ ڈالک کر سکتے ہیں جتنا ہاتھ اپلائی کریں گے اتنا یہ ڈالک ہوتا ہے چلے جائے گا چلی دوستو اس کا کلر ہم سیٹ کر لیتے ہیں آگے کے پوستر بتاتے ہیں ویڈیو میں تو دوستو ہم نے کلر بلکل سیٹ کر لیا ہے دیکھ رہے ہیں ہمارا کلر کیسا ہے نیچرل کلر پہ ہے اس میں لکڑی ریسہ دیکھ بھی رہا ہے اور یہ وارلیٹ کلر بھی ہے اب دوستو اس پہ ہم دو سو بیس نمبر کا رنگ مال لگائیں گے بلکل اس کو دبا کے سینڈنگ کر دینا ہے جہاں میں مال زیادہ لگا ہو کڑ جائے دیکھیں دوستو ہم نے اگمال لگا لیا ہے اب اس پہ ہم اس پہ ہم ٹاپ کورٹ کرنے والے ٹاپ کورٹ کے لیے ہم نیولاگ وانڈر ووڈ وانڈ کے پیو کا پریوک کریں گے ٹیچ بوڈ اس کو بولتے ہیں آپ چاہے لائکر یا چندرس کا یا پیو گلوسی یا میلا گلوسی کا بھی پریوک کر سکتے ہیں یہ ہے نیولاگ وانڈر ووڈ وانڈ کے پیو اس کو ہم کپڑے کے مدد سے مائے رہیں گے آپ چاہے تو برس کے بھی مار سکتے ہیں یا پھر آپ کے بارے اس پر مسین ہو تو اس پر مسین سے بھی مار سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو کپڑے سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کو ایک ہاتھ مارنے کے بعد اس کو دوستو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے تک کے لیے چھوڑ دینا ہے بلکہ اچھی طرح سوک جائے پھر اس میں دوبارہ دوسرا کوٹ کریے گا تو دیکھیں دوستو ہم نے ایک ہی کوٹ کیا ہے اس میں اچھی سائننگ آگی ہائی گلوسی ہو گیا ہے دوستو اب اس کو دو سے تین گھنٹے تک سوکھنے کے لیے چھوڑیں گے اس کے بعد میں دوبارہ ہاتھ ماریں گے تو دوستو یہ ویڈیو میں آپ کو یہ جانکاری دیا ہے کہ میرا لاک دانہ پالیس سے کیسے پالیس کرتے ہیں تو ویڈیو اچھی ہو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کریں آپ چینل کو سبسکرائب کریں فی ملتنگ نئے ویڈیو ساتھ جائے ہن جائے بھارات موسیقا